ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ساؤڈ افریقہ کے ہاتھوں بھارت کی ہار ہوئی اور اس کے بعد ویریند سہواگ بسے میں آگئے ہیں آپ یہ کہیں گے کہ ویریند سہواگ بسے میں آخر کار کیوں آئے اس کے پیچھے کا ایک راز ہے نمستے میراشد ویریند سہواگ کا کہنا یہ ہے کہ دنے شکارتک جو ٹیم انڈیا کے وکیٹ کیپر ہیں انہیں اپنی بلے بازی میں صدار کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بینگلورو نہیں ہے یہ بھارت کے وکیٹ نہیں ہے بلکہ آسٹریلیا کے وکیٹ ہیں ویریند سہواگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ آخر کار ٹیم مینجمنٹ یا پھر جو لوگ بھی ڈیسائٹ کرنا ہیں فائنل الیون میں اس میں رشب پند کو آخر کار کیوں نہیں رکھا جا رہا ہے ویریند سہواگ نے کہا کہ رشب پند کے پاس میں آسٹریلیا کی سرزمی پر بلے بازی اور وکیٹ کیپنگ دونوں کا ہی ایکسپیرینس ہے تو ایسے میں رشب پند کا استعمال کیا جانا چاہیے تھا لیکن بار بار دینے شکارتی کو موقع دے کر کے کیوں بھارتی ٹیم موقع گوا رہی ہے ویریند سہواگ کو یقیناً اپنے ذہن میں یہ بھی لگتا ہوگا کہ مہیند سنگھ دھونی کے جانے کے بعد یا ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد میں وکیٹ کیپر بلے باز اور اگریسی وکیٹ کیپر بلے باز یا ایک بہترین میچ فینشر کا جو ویکیوم ہے یہ ابھی تک فل اپ نہیں ہوا دینے شکارتی کے لگاتار فلاپ ہو رہا ہے آپ کو یاد ہوگا دینے شکارتی کو چھوٹ بھی لگی تو اس کے بعد نیاموں کے تاعت ریشپ پند پھر اتر کر کے آئے تھے باقی بچے ہوئے میچ میں ویکیٹ کیپنگ کرنے کے لیے تو کیا ایسے میں آگے آنے والے وقت میں ریشپ پند کو موقع ملے گا بنگلہ دیش کے خلاف کیا ریشپ پند بھارتی ٹین کے لیے ویکیٹ کیپنگ کرتے نظر آئیں گے کیونکہ ریشپ پند اپنے ہیلیکاپٹر شاٹ کیلئے جانے جاتے ہیں ٹھیک ویسا ہی شاٹ جیسا مہین سنگھ دھونی اپنے کریئر میں لگائے کرتے تھے ریشپ پند میں آگریشن ہے ریشپ پند ویکیٹ کیپنگ کے معاملے میں ان کی فٹنیس بہت زبردست ہے دینے شکارتی سے اگر مقابلہ کرتے ہیں تو یا ان کے ساتھ میں اگر کامپریزن کرتے ہیں تو لیکن بار بار دینے شکارتی کو موقع دے کر کے غلطی کہاں پر کی جاری ہے کیونکہ کی جاری ہے اسے لے کر کے وریند سہواک بہت غصے میں ہیں